دیکھر گمبیر مکی منتری گہلوت رام گنج معاملے پر کمیشنر کلیکٹور سلی ریپورٹ کور گروپ کے ساتھ میٹنگ ملے سکتے ہیں بڑا فیصلہ بیلوارہ میں لگا تار پیر پسار رہا کورونا آج پھر دو نئے پوزیٹیو مریض آئے سامنے جوت پور میں بھی ملا ایک پوزیٹیو صوبے میں چیالیس مہنچان پڑا سبھی سمدھا کرمی، ٹھیکے کرمیوں کو، ٹھیکہ کرمیوں کو بھی ملے گا پوچساہن بھٹا پوسٹ انڈیا کو منتری راگو شرمانی بھی جانکاری گراس روٹ واریورز کو پروچساہن بھٹا دینے کی نردیش پوسٹ انڈیا نے اٹھایا یہ مددہ ہڑاوٹی میں بے موسام بارش کا قہر، کھیتوں میں کھڑی فصلیں ہوئی تباہ، کورونا کے قارن کے سانوں پر دوری مار، انداداتا کی بڑھی مشکلیں شہیتر نوراتری کے تیسرے دنما درگا کے تیسرے سروپ چندرگھنٹا دیوی کی پوجا کی گئی، ماں کی پوجا سے ہر دکھ دور ہو جاتے پورونا وارث کے سنکرمن کو ہرانے کے لیے سیکر کی جنتہ جنگ لڑنے کے لیے ہے تیار یہاں بازاروں میں بھی سنناٹھا دیکھنے کو مل رہا ہے، کہیں بھی کسی بھی بیاپاری نے کوئی بھی دکان نہیں کھولی دانپور شہیتر کے رہنے والے کچھ لوگ گزرات کے موڈاسا سے پیدل چل کر بانسوارہ پہنچے ہیں ایسے میں بورڈر پر انکی سکویننگ کروائی گئی جھالا وار زلا میں ابھی تک کوئی کورونا وائرس کا پوزیٹیو مریض سامنے نہیں آیا ہے یہ جانکاری کلیکٹر نے پریس کونفرنس کر میڈیا کو دی، انہوں نے بتایا کہ جھالا وار ہاؤسپیٹل میں جتنے بھی کورونا وائرس سے سماندھت سیمپل لیے گئے وہ سب نیکیڈیو ملے پتابگڑھ میں لوگ جاؤن کے دوران مدی پردیش سے لگتی ہے انتر راجی سیما پر کڑی چوکسی بڑھتی جا رہی ہے یہاں واہنوں کی آواجاہی پوری طرح سے پرتیبندی تھے کیول آفات کالینی سیواوں میں لگے واہنوں کو ہی آواغمن کی چھوٹ دی گئی ہے آج میر میں نگم کے ادھکاری بھی اب مستعدی سے کورونا سے جنگ میں اتر گئے ہیں نگم کی آیوکت چنمئی گوپال اس عبیان کی مانیٹرنگ خود کر رہی ہیں اور شہر میں نگم کے ایک سو اسی کرمچاری سنکرمن روڈی دباؤں کا سپری کر رہی یودپور شہر کے ناغوری گیٹ تھانہ شیتر میں گھر سے نکلی ایک چودہ سال کی کشوری نے گلاب ساغر میں کودھ کر آتما ہتیا کر لی پولیس نے گوتا کھورو کی مدد سے کشوری کے شب کو گلاب ساغر سے باہر نکلوایا پولیس نے شب کو ایم جی ایچ مورچوی میں رکھوایا اور ماملی کی جانچ میں جھٹ گئی یودپور میں بھی لوگ ڈاؤن کا ویابک اثر نظر آ رہا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ بے وجہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں جن کے وانوں کو پولیسیز کر رہے ہیں ساتھی کان پکڑ کر وہ تھک بے تھک بھی لگوا رہی پورونا وارس کو لے کر آج میرے میں محلاؤں نے پوری ستر پتہ سے گنگاور کا پر وہ اپنے اپنے گھروں میں بھی منایا محلاؤں نے ہاتھوں میں دستانے اور موہ پر ماسک لگا کر گنگاور کی پوجا کی وہیں کچھ محلاؤں نے آن لائن ہی اس پر وہ کو منایا کورونا وارس کی چلتے کافی لوگوں کا جیون پر بھاویت ہوا ہے چوروزلے کے سردار چہر کے ریلویسٹیشن پر ایک سردار جی لوگزام کی چلتے پھنس گئے ہیں یہ سردار جی کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چل پا رہا کیونکہ یہ سردار جی بول نہیں سکتے ہیں نہ ہی سن سکتے ہیں آس پاس کے لوگ کی ان کو کھانا کھلا رہی باسوالا شہر کے راجکیے مہاتما گاندھی اسپتال میں نرسنگ کرمچاریوں نے کورونا وارس سے بچاو کے سرکشہ اپ کرن اور انی سنسادھن کی مانگ کو لے کر ہنگامہ کھڑا کر دیا پی اموں کے دوارہ جلدی سکتے کو سرکشہ اپ کرن اور انی سنسادھن اس لفت تربانے کے آشواسن کے بعد ماملہ شانت ہوا کورونا کے سنکرمن کی چلتے کھوٹا شہر میں ازوار ساموہی گھنگوار کی پوجا نہیں ہوئی سوہاگینوں نے گھر پر ہی مٹی کے ایسرگڑ گوھر بنا کر پوجا کی اور شیو پاروتی کی طرح اپنے دامپتی جیون کو کچھ حال بنانے کی کام نہ کی اس دوران سنکرمن سے بچنے کے لئے مہلاوں نے ماسک لگانے کے ساتھ ہی ہاتھوں کو سینٹائز بھی کیا جوتپور اور الور سے کئی مزدور ایم پی کے بھند اور یو پی کے بہرائچ جا رہے ہیں جوتپور سے بھندی کی دوری لگ بھگ 900 کلومیٹر ہے یہ مزدور ریل پٹریوں کے سہارے چل کر بھرتپور پہنچے فرسٹ رنیا نیوز نے جب ان مزدوروں سے بات کی ان کا درد درد چھلک اٹھا انہوں نے کہا کہ راستے میں لوگوں کی فتکار اور پولیس کے رنڈے بھی انعام میں مل رہی بی کانیر کے یوہ چترکار رام کمار بھادانی دوارہ بھی چتر بنا کر پورونا سے بچاؤ اور روکھام کے بارے میں جاگ روکتا کا سندیش دیا جا رہا ہے یوہ چترکار بھادانی اپنے گھر میں پریوار کے سدسیوں کے ساتھ یہ چتر کینوز پر اکیر رہی بیعور کی سیٹی تھانا پولیس نے کوبیڈ نائنٹین کے پوزیٹیو روگی کے بیعور میں ہونے کی سوچل میڈیا پر جھوٹی آفواہ پہلانے والوں کے خلاف سختکار روائی کی اور گروپ ایڈمن سہے تین لوگوں کو گرفتار کیا مہراشتہ اور گجرات کو دیوگ گھندوں میں کام کرنے والے ادھے پور انچل کے ہزاروں آدھی واسیٹرہ میں اپنے گاؤں کی اور لوٹ رہے ہیں ادھے پور زلے کی سیما میں پریویش سے پہلے ان تمام لوگوں کی پرائیمری سکوئلنگ کی ویوستہ کی گئی ہے جس کے چلتے زلے کی سیماوں پر بھاری بھیڑوں مڑ پڑی ہے حالانکہ زلہ پرشاسن اپنی اور سے پورے ضروری انتظام کر رہا جودپور کی مسجدوں میں جمعے کی نماز کے دوران لوگ ڈاؤن رہا لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کی مسجدوں میں پانچ لوگ کی جماعت نے جمعے کی نماز ادا کی پورونا وائرس کو لے کر دیش پر میں لوگ ڈاؤن کے بعد اس کا اثر ناؤکا اور زلے کے مونوا میں بھی دیکھنے قبل رہا ہے جہاں پر پولیس وارہ قزبک کے چوراہوں پر بیری گیٹنگز لگا دی گئی ہیں تو وہی انا وشک باہر نکلنے والے سے سمجھائش کر کے گھر میں رہنے کو بھاہ جا رہا ہے اور ساتھ ہی آدیشوں کی پاننا نہیں کرنے والوں کے خلاف کار روائی بھی کی جا رہے ہیں لوگ جاؤن کے بعد ضرورت مند پریباروں کو نگر پالکہ پریشہ سن اور بھاما شاہوں کی اور سے خادی سماگری بانٹی گئی اور اس دورہ نگر پالکہ کی اور سے چلائے گئی مہین مانگ مانگ کر کھلائیں گے پر بھوکہ نہیں سمائیں گے کہ ساتھ ہی بھاما شاہوں کی مدد سے غریب اور ضرورت مندوں کو خادی سماگری بانٹی گئی مارا کے کھیلوالا سہیت آسفاس کی گرامین انچل میں گروہ کی شام کوئی موسم کا مزاج بدل گیا آسمان میں کالے بادل چھا گئے تو ہی آدھی رات موسم میں کروٹ لی اور شیطر میں تیز زاندھیوں کے ساتھ بارس کا دور شروع ہو گیا جس سے کھیتوں میں کھڑی فصلے گر گئیں جس سے فصلوں کا بھاری نقصان کی آشنگ کا جتائی جا رہی کورونا بائرس کو لیکن مولوہ تحصیل سبھی کرمچاری سوست پائے گئے زوران سبھی کرمچاریوں کو کرونا سے اپنا کورونا سے اپنا خود کا بچا کرنے کی صلاح بھی دی گئے ناغاور کے پروتصر میں لوگ جام کے دوران غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے ویبن سنگٹھن آگے آئے ہیں راشترے لوگ سانترک پارٹی کے پردیش صدر سے پریما رام خوکھر نے جہاں خادی سمادری کے ساتھ پیکٹ ماتے ناغاور کے جگانہ میں سرکار کے اینیموں کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہاں کے رانے اور سبزی کی دکانیں کھلنے کے ساتھ ہی لوگوں کی بھیڑی کھٹھا ہو گئی جس کے بعد پولس نے دکانوں پر گولی بنا کر گراہکوں کو دور دور کھڑے ہونے کی صلاح ناغاور کے جگانہ میں سبزی کی دکانیں کھلتے ہیں کچھ دکانداروں نے سبزی کی کالا بازاری شروع کر دی ہے جس کو لے کر گراہکوں نے میڈیا سے اپنی بات شیئر کی لوگوں کے مطابق دکاندار منمانے دام پر سبزیاں بیچ رہی ہیں آہور میں شری جین سنگی کی اور سے پورے اکھنے شیطر میں غریب اور دہاری مزدوروں کو راشن پاکٹ دے جا رہے ہیں ایس جی ایم پرشانت شرما کی اپیل پر کئی بھاما شاہ کھل کر سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی آہور سرپنچ سوجہ رام پرجاپت نمبلہ سرپنچ پکھراج سہیت کئی سرپنچوں نے بھاما شاہوں کے سہیوگ سے تین سو لوگوں کو کھانے کے پیکٹ بانٹے دیگانا کا سورنکار سماج کے کچھ دان داتا شہر میں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں سورنکار سماج کے پردیش اپاد دیاکش امبالال سومی نے بتایا کہ لوگڈاؤن کے دوران سماج کے لوگ شیطر میں بھوکے اور بے گھر غریب لوگوں کو روزانہ سبح شام کھانا پہنچا رہے ہیں رام دیورا میں تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئے جسے سلکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا لوگوں کو موسمی مواریاں ہونے کی آشن کا ستا رہی ہے وہیں بارش اسے کھیتوں میں جیرہ چنا اور گیہوں کی کھڑی پسل کو نقصان ہوا ہے لاؤگڈاؤن کے بعد پروازیوں کو راجستان لانے کی قبائیت کے دوران پولیس تھانا منڈار تھانا دیکاری شگنڈانگی گجرات مہاراشر ترناٹک اور انی راجیوں سے لوگوں کو بارڈر پار کر منڈار بارڈر پہنچے اس کے بعد انٹرنیشنل سکول سونیلہ کے سہیوگ سے لوگوں کو سرکھت دھر پہنچانے کی کارڈ روائی کی دیں لاؤگڈاؤن کے چلتے بانسوالہ شہر میں نگر پریشت کی اور سے ایک ہزار لوگوں کو دونوں سمیہ کا بھوجن دیا جا رہا ہے وہیں ساماجک سنگٹنوں کے صدق پہ شہر میں گھوم گھوم کر لوگوں کو چائے بسکٹ کا ناشتہ بھی کروا رہے ہیں بانسوالہ کے کچلگڑھ میں کورونا وارس کا سنکرمن اور پھر لاؤگڈاؤن ایک اور اسہائیوں کے لئے مصیبت ایک اور بن رہا ہے تو وہیں ایسے میں وکٹ سمیہ میں پولس پر شہصروں انہیں لوگوں نے مدد کے ہاتھ بھی آگے بڑھائے ہیں بھاما شاہوں کی مدد سے اس وار نوہری میں بوجن کی ایک ہزار سے ادھک پیکٹ بنا کر بانٹے گئے مدیفورزلے کی گوگندہ شیطروں میں موسم بارش سے کسانوں کے کھیتوں میں کھڑی گئے ہوں سہی تنے فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا اس سے کسانوں کے چہرے پر فصل خراب ہونے کی مایوسی چھا گئی مارا کے شاہباد شاہباد قصبے میں باہر سے اے چھبیس لوگوں کے سوئننگ کی گئی ساتھے تو کسانوں کے بھار کے چیم نے گھرگر جا کر سروے کیا ازوران تھانا دی کاری راجپال سنطور بھی جابتے کے ساتھ پہنچے کتابگڑ میں تیز ہوا کے ساتھ پہنچے لوگوں کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں کئی ستھانوں پر کھیت کھلیان میں رکھی گئے ہوں کہ پسلے خراب ہو گئی ہیں وہی کرشی اوپج بندی میں کھلے میں رکھا بیاپاریوں کا ناج بھی گیا پورونا بارے سے لڑنے کے لیے کچھ الگر قصبے کے کچھ جاگروک بیاپاریوں نے اپنی دکانوں کے آگے ایک میچر کی دوری پر سفید رنگ سے گولے بنائے ہیں تاکہ جو بھی گراہک سامان خریدنے آئے وہ ان گولوں کی گھیرے میں کھڑا رہے اور سوشل ڈسٹنس بنی رہے لوگڈاؤن کے بیچ ناغور زیرے کے ریڈوانا قصبے کی گرام پنچائے دادو باسلی میں پیجل سپلائی نہیں ہونے سے گرامینوں کے سامنے پیجل سنکٹ کھڑا ہو گیا لوگڈاؤن میں لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے ہیں اور ادھر جلدہ ہے ویبھاگ دوارہ پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی اور وہ لوگڈاؤن کو لے کر کھڑا ہوئے سنچالت مانسک ویمندیت پونرواز کے اندر میں بھی احتیاط کے طور پر سترکتہ بڑھتی جا رہے ہیں جاگرتی سیوہ سنسان کی اور سے سنچالت اس کے اندر کو ایک دم لوگ کر دیا گیا ہے کہ اندر میں لوگوں کے آنے جانے پر روک لگا دی دے موندی کی کیجورائے پاتن میں ہوئی بارشے سے کسان چنتیت ہو گئے ہیں بارشے سے پس سے بھیگ جانے کے کارن کسانوں کی ارمانوں پر پانی پھر گیا شریفی جنگر قصبی میں لوگڈاؤن کو چلتے ہوئے اپار منڈن کے پورواد گھکشم آج سیوی رام چندر دعا نے نگر پالکہ کرمچاریوں کے ساتھ قصبے کی کئی بارڈ میں ضرورت مند لوگوں کو انپونہ کٹ کا بطرن کیا دعا نے بتایا کہ 50 انپونہ کٹ بطرن کیے گئے شریفی جنگر قصبے کی یوہاں انہیں ایک اچھی پہل کرتے ہوئے قصبے کے مکھے مارگوں پر کورونا سے بچاپ کے لیے سینٹائزر کا چرکاپ کروایا یوہاں انہیں آگامی دینوں میں پورے قصبے کو سینٹائز کرنے کے لیے جوجنا بنانی شروع کر دی وہی تلاش کے دوران سیماورتی جنگل سے ایک نرکنکال ملا جس کے کپڑوں کے آدھار پر مطق کی پہچان پورنتی بائی لودھا کے طور پر ہوئی پلال پولس نے نرکنکال کو کبزے ملے کر پڑتال شروع کر دی ناغور زلے کی کچامن سٹی میں لوگ جاؤن کی چلتے پرچو پکشیوں کے سامنے بھی چارے پانی کا سنکٹ پیدا ہو گیا جس کے چلتے شیطر کے یوہاں انہیں بیڑا اٹھایا اور ایک پی کپ میں چارہ بھر کر جگہ جگہ کھڑی گائیوں کو چارہ ڈالا سجانگر تحصیل کے لوگ جاؤن کے پہلے دن سرپنج گرنیہ لال شرمان نے تین لاکھ روپے کی لاغت سے دس ہزار روپے کے ماسک بانتے سرپنج گرنیہ لال نے اپنی پنچائت کے تین گاؤں کے آبادی کے لیے ماسک خرید کر ان کی دھروں میں پہنچایا سیروعی کریف در میں آل صبح اٹھتے ہی لوگوں کو موسم کے سوہاب میں درشن ہوئے صبح سے ہی یہاں کھنڈی ہوا چلنے کے ساتھی ہلکی بارش کا دور جاری رہا جس کے چلتے کسانوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے ایسے میں فصلوں کے خرابے کے نقصان جھیل رہے فصلوں کے خراب ہونے کا نقصان جھیل رہے کسانوں کے سامنے ایک بڑی جنوٹی ناغور کے دیگانہ شہر کی گرامین شیطر کے بھاما شاہ اس سنکٹ کی گھڑی میں آگے آئے ہیں بیاپار منڈل کی اور سے بی سی ایمو ڈاکٹر رام کی شور سارن کو دو لاکھ ایک ہزار روپے کی مدد راشی دی اس کے ساتھ ہی انور علی بھاٹی نے اکیابن ہزار روپے فقیر لوہار اکیس ہزار روپے نظیر خان کی اور سے گیارہ ہزار روپے بھیٹ کیے گئے آگور زلے سہیت مونڈوا اور آسفاس کے شیطروں میں لگاتار چوبیس گھنٹے سے ہلکی موندہ باندی کا دور جاری ہے وہی بے موسم بارش ہونے کے چلتے کسانوں کے چہرے پرچنطہ کی لکیرے ہیں ناڑا گاؤں میں بارش کے دوران بھی اپنا سروے جاری رکھا گیا بارش کے دوران بھی چکت سا کرنی لرسنگ سٹاف اور آشا سہیوگنیوں نے باہری راڈیو سے آنے والے لوگوں کے گھر گھر جا کر جانچ کی اور انہیں آئیسولیٹ کیا اور یا رکھیں ایک چھوٹے سے بریج کے لیے زندگی سے بھرے انہیں ہاتھوں میں بھر لے اور چی لے زرار نو سافرہ تُو ہے چلا نو سافرہ رے چھوٹے چھوٹے لہو کا انوخہ سفر کملا پسند انوخہ سواد مائی جون کی تپتی جلستی گرمی یا ساون میں لگتار بوندوں کی بارات بوتے بوتیوں کا اچھلہ پوٹنا یا موسی کا مسالہ کھوٹنا یا لادلے کی روفٹاپ پارٹی کیا کیا نہیں جلتے ہیں بات جب چھتکی ہو تو کوئی ہم سے بھی پوچھلو ہماری خواہش روف آن سیمنٹ ہر چھت کی خواہش جنو وہ جو ہو پرفیکٹ جیسے نیا بہار سیلیکٹ آ گیا ہے سواد میں پرفیکٹ بہار سیلیکٹ بہار سیلیکٹ اب لائف لگے گی پرفیکٹ جو موں میں ہوگا بہار سیلیکٹ بہار سیلیکٹ بہرٹیچ پان مسالہ بائپ پان بہار موسیقی 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 نے کی لیکن موت کا خارن کیڈنی پیل ہونا بتایا جا رہا ہے کورونا ویرس سے بچاپ کے لیے لکڈاؤن کے چلتے جیسے ہی راشن کی دکانے کھلیں تو وہاں لمبی لمبی لائن یہ لگ نہیں وہی رائسنگر سے ویدھائک بلویر لوتھرا اور ان کے ساتھی غریب آسہائی لوگوں کے لیے بھوجن ساماغری کی ویوستہ کرنے میں جھٹے ہوئے بارہ زلے کے انتہاں میں لکڈاؤن کے چلتے پولیس کافی سخت نظر آ رہی ہے گھروں سے بے وجہ باہر نکلنے والے لوگوں سے نہ صرف وہ تھک بے تھک لگوائی جا رہی ہے بلکہ انہیں مرگا بنا کر چلوایا بھی جا رہا ہے وہی پولیس اور پرشراسن لگاتار لوگوں سے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل کر رہی ہے لاؤگڈاؤن کے بدنظر سرکار نے سبھی انتر راجیہ سیماوں کو شنگ کر دیا جگہ جگہ پر چک پوسٹ لگا دیا ہے ایسی مسلک پریوہان ایوم راج مارگمنٹ ریلی تنگت کری کے چول نہیں لینے کے فیصلے سے آپات کال سیواؤں میں لگے لوگوں کو فائدہ ہوگا بارمیر سے ہو کر گزرنے والے سبھی ہائیوے پر ٹول بوت بند ہیں اور وہاں سے گزرنے والے وانوں کی جانچ کے بعد بنا کسی ایک کل کینپرنگ دی جا رہی ہے پوٹا میں بے موسم بارش کا دوڑ جاری ہے لگاتار بارش سے کسانوں کے چہرے پر چلتا کی لکیریں دکھائی دے رہی ہیں گیہوں دھنیا سمیت کئی پکی پکائی پس نے برباد ہونے سے کسانوں کے ساری مہنے پر پانی کھر گیا پورونا کے ساتھ ساتھ ہب قدرت بھی کسانوں پر خہر مرپا رہی ہے اچانک سردھاما کے ساتھ بارش ہونے سے موسم میں نمی بڑھ گئی ہے جس سے لوگوں کو مارش میں بھی سردی کے موسم کا حساس ہو رہا ہے بڑی چھچیون کے چلتے اب لوگ جرمے کپلوں کا سہارا لے کے نظر آ رہے ہیں ڈالاوار میں دیڑ رات تیز بارش کے ساتھ ہی چنے کے آکار کے اولے برچے جس کے چلتے ہر طرف تباہی کا منظر دیکھنے کمنا مندعور میں مکان گرانے سے مکان گرنے سے پریبار کے تین لوگ ہائل ہو گیا اور جھالورہ پاتن میں آدھا درزن سے زیادہ مکان گر گیا وہی غریب بلچلی بستیوں کو بھی نقصان ہوا ہے وہی کھیتوں میں کھڑی فصلے کافی زیادہ حراب ہوئی ہیں ہر طرف تباہی تباہی نظر آ رہی ہے اتنا ہی نہیں رتن پورا میں آدھا درزن سے زیادہ مور مرے ہیں تو وہی کئی لوگ ہائل پی ہوئی ناگاور میں لگاتا دوسرے دنی برسات کا دور دیرے بھر میں جاری رہا دوسری اور لاکڈاؤن کے چلتے زلے کے کسانگ کھیتوں میں اپنی تیار پسل بھی نہیں نکال پا رہے ہیں پچھلے چھتیز گھنٹوں سے ہو رہے بارش سے کھیتوں میں تیار اس سب گول جیرا اور گہوں کی کارٹی پسلوں میں زبردست خرابہ گوا ہے انوان کے نصار اس بارش سے زلے کے سبھی کسانوں کو چار ارب سے زیادہ روپے کا نقصان ہوا ہے ترج لے کر دید خاد خریدنے سے لے کا نرائی گڑائی اور فسل کٹائی کا کام کروانے والے کسانوں کے ٹینشن بڑھ گئی ہے کسانوں پر ایک طرف کورونا تو دوسری طرف بارش پچھل کے دوہری مار پڑ رہی دلے کے سیم اربین کے جریوال کا داوہ روزانہ کورونا کے سو مریضوں کے لاج کے لئے دلے تیار ایک ہزار مریضوں کے لئے کی جا رہی ہے ویوزتھا آر بی آئے نے کورونا سنکٹ میں کھولے رات کی دروازے ریپوریٹ میں بچھتر بیسز پوائنٹ کی کٹوٹی ای ایم آئی پر ٹین مہینے کی چھوٹ لاؤگ جاؤن میں فینس کو بڑا تحفہ پھر ٹیلی کاسٹ ہوگا رامائن کل اٹھائیس مارچ سے صبح نو بجے اور رات نو بجے ہوگا پرساری کورونا سے ریپٹنے کے لئے ایم یوگی نے بنائی گیارہ ٹین میں آوشک وصوموں کی کرے گیا پورتی دیہاری مزدوروں تک مدد مہنچائیں گی سبھی چیئے کورونا سے خوفناک موتوں کا سلسلہ جاری پوری دنیا میں اب تک پانچ بڑاک سے زیادہ کیس آئے سامنے اب تک چوبیس ہزار سے زیادہ موت ٹریڈی سائنٹرس نے کی آرکھ مدد کا اعلان راجز سرکار کو اکی آون کروڑ دے گا ٹریڈی سائنٹرس اکیز ان کے لاؤکڈاؤن کا تیسرا دن دیش میں کورونا سے سترہ لوگوں کی موت دیش بھر میں چیہ سٹھ کورونا مریض علاج کے بعد بیٹھی کورونا سے نپٹنے کے لئے سینہ نے شروع کیا آپریشن نمستے سینہ پرموک منوج مکند نروڑے نے کہا حالات سینہ پٹنے کے لئے سینہ مستعد آپریشن نمستے میں بھی ہم ویجائی ہو کر نکلیں دیش بھر میں گھرے لوگ اڑانوں پر لگی روک بڑھی دیش میں گھرے لوگ اڑانے چودہ اپریل تک بن پہلے کا تیس مارچ تک تھی سبھی اڑانوں پر روک بریٹین کے پردان منتری کو ہوا کورونا بریٹین کے پی ایم موریس جانسن کو کورونا کی پشتی جانسن نے خود کو کارنٹائن کیا وہیں بریٹین کے سواس منتری کو بھی کورونا کورونا سیٹلی میں سب سے زیادہ موت اب تک آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں نے توڑا دم گروہار کو ساتھ سو بارہ لوگوں کی ہوئی تھی موت سپین میں بھی کورونا سے ہاہاکار موت کا آخرہ پہنچا چار ہزار کے پار اب تک کل ستاون ہزار ساتھ سو چیاسی لوگ سنکرمیت امریکہ میں اب تک سچیاسی ہزار چار سو پہنسیس لوگ کورونا سے سنکرمیت ایک دن میں سولہ ہزار لوگ کورونا کی چپیٹ تھی ایک ہزار دو سو پنچیانبے مریضوں کی امریکہ میں ہو چکی ہے موت ریٹین کے پرنس چارلز کورونا وائرس ٹیسٹیں پاؤزیٹیف آئے گئے تھے نیٹی جنس نے بولی ووڈ گائی کا کانی کا کپور کے ساتھ پرنس چارلز کی پرانے تصویر ڈھونڈ نکالی ہے جو انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہو رہی ہے بولی ووڈ کلاکار کورونا وائرس کے کارن سیلف آئیسولیشن میں ہے ایکٹرس ڈے جی شاہ ڈے جی شاہ کی بھنڈی کاچ تھی پوٹو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے پوٹو شیئر کرتے ہوئے ڈے جی نے کہا کی کچھ بھی کروں لیکن گھر کر رہا پریانکا چوپڑا اور نیک جونال سندینو آئیسولیشن میں ہے ان کا ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو ان پریانکا اور نیک کس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے بولی ووڈ ایکٹرس پریتی جنٹا نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے ویڈیو ان پریتی جنٹا کی ممی ان کے سر پر چمپی مالش کر رہی ہے تیل مالش کر رہی ہے اور پریتی جنٹا کا یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے دیش پہ کورونا کی چلتے لوگڈاون ہیں ریتی کروچر نے اپنے ننہیم انہیں فینس کے لیے ایک خاص ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں بچوں کو گھر کے بڑوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ گھر سے باہر جانے میں کوئی سمجھداری نہیں ہے حالی میں سوچل میڈیا پر دیپکا پادکون اور کٹوینہ کیف کی مزیدار نوگ جھوگ دیکھنے کو ملی دیپکا پادکون نے کٹوینہ کیف پر ان کا آئیڈیا چھوڑانے کا روپ لگایا دیپکا نے کٹوینہ کیف کی ایک پوست کوڑی پوست کرتے ہوئے یہ الزام مد آیا کورونا لوگڈاؤن کے بیچ ایکٹر روسلان ممتاز کے گھر ننی مہمان نے جن میں لیا ہے روسلان نے اس کی جانکاری سوچل میڈیا کے ذریعے فینس کے ساتھ شیئر کی ابنیتہ ریتیش دویش مکھ کا ویڈیو وائرن ہو رہا ہے ریتیش دویش مکھ ویڈیو میں سلمان خان کے گانے ساتھ کیا تو نے کیا کیا گا رہے ہیں ساتھ میں کورونا سے لڑنے کا دماغے دار میسیج بھی دے رہے ہیں اورو مہان بھارتی بلے باز اچھین تیندوکر نے کورونا وارث سے جنگ میں 50 لاکھ روپے کی ساہتہ کیا بشکو فرکیٹ کے لگ بھک سبھی بڑے ریکارڈز اپنے نام کرنے والے تیندوکر نے سکروبار کو پردھان منتری راہت پوست میں 25 لاکھ تو مکھ منتری راہت پوست میں بھی اتنے ہی روپے دان دیئے پاکستانے امپائر علیم ڈارڈ نے کوبیڈ نائنٹین مہماری کی وجہ سے بھی روزگار لوگوں کے لاہور اسے تپنے ریسٹورنٹ میں مفت بھوجن کی ویوستہ کی علیم ڈارڈ نے چوچر فرجاری اپنے ویڈیو میں سندیج کیا اور کہا کہ جو لوگ بھی روزگار ہو چکے ہیں بھی ہمارے آم مفت میں کھانا کھا سکتے ہیں بھارتیس پنگین باز یجویند رچہل نے ایک ویڈیو چیئر کیا ہے ویڈیو میں چہل اپنے پتا کے ساتھ ڈانک کرتے نظر آ رہے ہیں تب ہی ان کی پتا چہل سے ان کی ریزلٹ کی بارے میں پوچھتے ہیں چہل کہتے کہ ایک اچھی خبر ایک بری اچھی خبر دونی نے پونے کے لوگوں کی مدد کیلئے ایک سندھا کو ایک لاکھ روپے دان کیے ہیں ابھی تک کھلاڑی اپنے اپنے راجیوں کو ہی ریلیف پنڈ میں پیسہ دے رہے تھے لیکن دونی نے سیدھے ایک سندھا کو یہ پیسہ دے دیا جو پونے کے بھیاری مچھوروں کو کھانا پروائیڈ کرانے کی کام کر رہی ہے افریقی فٹبال پریسنگ اور سومالی فٹبال مہا سنگھ نے سومالیا کے دگچ کلاری عبدالخادر محمد فراہ کی کورونا وارث کی پیران ہوئی موت کی پوچھتی تھی